السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیسہ خوص رکھے آج ہم بات کرنے والے ہیں اس بیڈیو کے اندر بخار کا عمل بخار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بخار وہت سے لوگوں کو وہت تیجی سے یہ بخار آ جاتا ہے تو بخار اترنے کا ایسا کون سا عمل ہے ایسا کون سا وظیفہ ہے اس وظیفے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے کے بعد میں یہ عمل کرنے کے بعد میں آپ کا بخار فورا ہی اتر جائے گا فورا آپ کا بخار کم ہو جائے گا یہ کون سا وظیفہ ہے کون سا عمل ہے بات کرنے والے ہیں ابل اور آخر ابل آخر ایک وار درور پاک کہ شاہ سور فاتحہ چالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کر ایک بار درود پاک درود پاک کونسی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ کو یہ طریقہ یہ ہے درود پاک قشل اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہی درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کے شاتھی سورہ فاتحہ کو چالیس مرتبہ چالیس بار شور فاتحہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کے موں پر چھٹے ماریں وخار فوراں اترنے لگے گا انشاءاللہ یہ وخار اترنے کا وظیفہ ہے وخار اترنے کا یہ عمل ہے اس عمل پر انشاءاللہ توجہ دیں ابل اور آخر ایک بار درود پاک چالیس مرتبہ شور فاتحہ شور فاتحہ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے شور فاتحہ کی آرے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے انشاءاللہ یہ شور فاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے آپ کو الحمدللہ رب العالمین الرحکوان الرحیم مالک یوم الدین ایقنا عبدو ویقنشتائین اہدن شراط المستقیم سراط اللہ زین اس طریقے سے آپ کو سور فاتحہ کا ترجمہ کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحکوان الرحیم مالک یوم الدین ایقنا عبدو ویقنشتائین اہدن شراط المستقیم اہدن شراط اللہ زین ان امت علیہم غیر المکدوب علیہم بلدوالین اس طریقے سے شور فاتحہ کا چالیس مرتبہ اسی ہی طریقے سے شور فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے چالیس مرتبہ بسم اللہ سری پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے چالیس مرتبہ آپ کو سور فاتحہ کا ترجمہ کرنا ہے اور ابل اور آخر ایک بار درود فاق درود پاک چھوٹی سی درود پاک آپ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ کو یہ درود پاک پڑھنی ہے اور چالیس مرتبہ سور فاتحہ پانی پر دم کر کے اور جو مریض ہے اس مریض کے مو پر اس کے چہرے پر اس کے جسم پر چھیٹے ماریں تو انشاءاللہ اس مرج سے محفوظ رہے گا کوئی بیماری زوبی بیماری ہو اس بیماری سے محفوظ رہے گا بخار اترنے کا سب سے پاورفل یہ عمل ہے یہ بظیفہ انشاءاللہ آپ اس عمل اور اس بظیفے پر ذرا دھیان دیں امید کرتا ہوں اس بظیفے پر آپ سب پیارے دوستو اس پر دھیان دیں گے تو پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں شاتھ ہی ویل آئیکن بھی پریش کر دیں آنے والی ویڈیو کو مشنہ کر پائے روز آپ کو نئے نئے عمل نئے بظیفے ملتے رہیں گے آپ کا اپنا پیارے چینل وزیفہ ساسو چیاسی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی